سلام علیکم سیفر ایمان کچھ آہم خبروں کے ساتھ کچھ آہم افعام کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بہت ویرل ہو رہی تھی خبر کے اپریل میں ہو رہا ہے اکنامکس اور انگلیش کا تو یہ خبر کوئی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انگلیش کا تو ہو نہیں سکتا ہے اکنامکس کا تو ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارے دوز نے کوئی ویڈیو لوڈ کی ہے کہ جولائی اور اگست میں پیپر ہو رہے ہیں تو مجھے اس میں بھی کوئی سچائی نظر نہیں آتی آگے خبر آئے گی تو خیر پتہ چل جائے گا جو پیپر جلد ہونے وہ ہی ہو سکتے ہیں جو کہ پچیس فروری کو جن کی ایڈ آئی تھی اور وہ میل کے لیے ایجوکیشن تھے ہسٹری تھی فیزیکل ایجوکیشن تھا اور فیمیل کے لیے اکنامکس تھا سیکالوڈی اور بائیولوجی تھی تو یہ پیپر شاید ان میں سے کوئی اپریل میں آ جائے نہیں تو باقی پیپر سارے جو ہیں نا وہید کے بعد ہی آئے گے انگلیش کا معاملہ ایجی ریلیکسیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ وہ فرسٹ فیز میں آ گیا تھا ایڈوٹائیز انگلیش کا تو دعا کریں کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے اور جو فریش ایڈوٹائیزمنٹ آنی ہے اردو کی یعنی ایجوکیشن کی اپنا فیمیل کی اسلامیات کی فیمیل کی فیزیکس اور کمیسٹی کی تو ان کے ساتھ وہ پہلے والی ایڈوٹائیز بھی دوبارہ آ جائے اور جو لوگ جن کی ایج بڑھ چکے ان کو موقع دے دیا جائے دوسرا پیپر آپ کا ہونے جا رہا ہے سسٹن ریجسٹرار کوپریٹیو سوسائٹی کا اس کی تیاری کریں چار سو کے چار پیپر ہوں گے انگلیش کا پہلا ہوگا ایسے کا کمپوزیشن کا کمپریینشن کا اردو کا دوسرا ہوگا ایسے کا کمپریینشن کا کمپوزیشن کا تو جہاں لفظ کمپوزیشن آجائے وہاں گرامر بھی ضرور آتی ہے تو ان کے لیے انگلیش والے تو تو دی پوائنٹ لے لیں یا کرنٹ گرامر لے لیں اسی طرح جو اردو والے وقلیدے سے اردو لے لیں وہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں انہوں نے انٹر یا بی اے میں اردو کے بارے میں پڑھا ہے یا انگلیش میں پڑھا ہے اس کے بھی تیاری رکھیں تو اس کے علاوہ پی ایم ایس پہ جو انگلیش اردو کے اچھی کتابیں ہیں وہ بھی لے لے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک دی کے کا پیپر ہے اس سے آپ بہت فیمیلر ہیں انشاءاللہ وہ اس میں وہی کرنٹ فیر پاکستان فیر آ جائے گا اس میں آپ کے اسلامیات آ جائے گی آپ کا ایوری ڈی سائنس آ جائے گا آپ کے اردو بھی آ سکتی ہے اس میں انگلیش بھی آ سکتی ہے تھوڑی بہت اس کے علاوہ اس میں ایوری ڈی سائنس آ سکتی ہے ہائیٹ سوشنز آ سکتے ہیں کیپٹرز آ سکتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو تیار کرتے رہیں اس کے لیے امتیاز شاہد کی یا سبان صاحب کی کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں تک رہا گیا کوپریٹی سوسائٹیز کے حوالے کا پیپر کوپریٹی سوسائٹیز کی ہسٹری ہے اور جو آجگل ہے ان کے بارے میں اس کے علاوہ جو رول سے ایکٹ تھا انیس سو پچیز پھر انیس سو سائیس میں رول بھلے ان کے پی ڈی ایف کی شکل میں کافی مٹیریل موجود ہے نیٹ پہ اگر آپ ان کی تیاری کر لیں تو الحمدللہ وہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آج کل پولیٹیکل سچویشن کچھ بگڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ پریشان ہیں تو کوئی پیپر بھی نہیں رکنا والا کیونکہ ہمارے جو پولیسیز سے افصاد ہیں جو جاب کے حوالے سے پولیسی آتی ہے جو ادارے ہیں ان کا پولیٹیک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہماری جتنی بھی لیکچرر کی ہے ایڈوکیٹر کی ہے ایس ایس کی ہیں ہیڈ میسٹر ہیڈ ماسٹر ای ایو سیبان وغیرہ کی ہیں وہ سیٹے آئیں گی اس کے علاوہ ایف آئیے کی کچھ سیٹے دوبارہ آ رہی ہیں ایس ایف کی دوبارہ آ رہی ہیں اس کے علاوہ اسیسٹن سپریڈنٹ جیل کی آ رہی ہیں تو یہ تمام سیٹیں انشاءاللہ ضرور آئیں گی لوکل گورنمنٹ کی بھی آئیں گی اور آپ کو کیا کرنا ہے صرف تیاری کرنا ہے باقی میرے ویلوی شر ایس ای کے بارے میں بہاول پر والے پرشان ہیں تو ان کے آج کل میں انشاءاللہ آجائے کا ریزلٹ نیب تصیل دار کا ریزلٹ آپ کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ میڈ اپریل میں آ جائے گا ڈیٹا انٹری اپریٹر کی سیٹیں بہت لیٹ ہو رہی ہیں مجھے کبھی امکان ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ جلد آ جائے گا اپریل میں بھی آ سکتے ہیں میری بھی آ سکتے ہیں سوشل ویل فیر کے بارے میں ریزلٹ کا میرٹ پوچھنے ہیں تو میرا تو یہ گیس ہے کہ ففٹی کے آراؤنڈ ہوگا تو میڈیئر ویل بیشیر یہ کچھ خبریں ان کو سامنے رکھئے گا اب ماہ رمضان کی آپ کو مبارک بات دینا تھی کل پہلا روزہ ہے میرے تمام ویل بیشیر کو مبارک بات ہو یہ روزوں کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کے شروع ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نو علیہ السلام سے حضرت دعود علیہ السلام حضرت تیسہ علیہ السلام تو سب لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لوگوں نے روزے جو تھے وہ افضرب کیے تو میڈیئر ویل بیشیر آپ روزہ کا مہینہ بڑا برکت والا روزہ ہے اس میں اللہ تعالی رزق میں بھی کشازگی دیتا ہے آپ روزوں کا احتمام بھی کریں اور احترام بھی کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت ہی انسانیت کی خدمت اور غم خاری کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے جو اپنے اندر ڈیسپلنٹ پیدا کریں اور اپنے جتنے بھی گناہ ہم نے کی ہیں انہیں بھی بکشوالیں تو روزوں میں اتنی سختی بھی نہیں ہے سفر میں روزہ معاف ہے بیماری میں معاف ہے لیکن بعد میں رکھے جاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے باڈی کی اپنی روح کی اوور ہالنگ کے لیے آپ ماہ رمضان کا احتمام کریں احترام کریں اللہ تعالی بہت برکتیں اس میں ڈالے گا اللہ تعالی آپ کا حامیوں ناصر ہوگا انشاءاللہ پھر آپ سملا کا اتوگی روزہ عامی